موسیقی سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں جناب خالد چوزی صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور اس دن کے حوالے سے اپنی خیالات کا اظہار کریں جناب خالد چوزی صاحب آج ہم اس حوالے سے علامہ صاحب نے جو تعریف کر آیا وہ زیو لک کے دور کی بات ہے لیکن بودو صاحب سے میرا جو تعلق قائم ہوا وہ پارٹل کے بننے سے پہلے ہوا میں لاہور میں سٹوڈنٹ لیڈر تھا اور ایوب خان کے زمانے میں پارٹی بننے سے پہلے جیلوں میں جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا لیکن پیپلز پارٹی کا ایوب خان کے دور میں پارٹی بننے کے بعد جو پہلا سیاسی قیدی تھا وہ میں تھا پیپلز پارٹی کا میں بھوٹو صاحب کے ساتھ صبح سرعت کے دورے پہ تھا تو وہاں سے واپسی پہ رات کو ہم ٹھہرے تھے میں مصطفیٰ کھارو بنتاز بھوٹو پی سی میں اگلے دن بھوٹو صاحب لے آلہ تھا تو اس دن چونکہ مجھے یہ بھی اعجاز آسل گیا ہے کہ پارٹی بننے کے بعد بھوٹو صاحب کے جتنے دورے تھے اس پہ میں میں اور اسلم گردازپوری ان کے ساتھ ہوتل تھے اسلم گردازپوری انقلابی نظمیں پڑھتے تھے تو سات مومبر نائنٹین سکسٹی ایٹ کو میری گرفتاری ہوئی پی سی پنگلی سے اور میں اس چیل میں رہا جس چیل میں بھوٹو صاحب کو پھانسی دی گئی اور سکسٹی ایٹ میں سکسٹی ایٹ میں میں نے ایک دن اسسسٹنٹ سپرڈنٹ آیا تو اس نے بتایا کہ سامنے ہی پھانسی گھر ہے جس سال میں میں تھا میں نے کہا مجھے وہ پھانسی گھر دکھاؤ تو سکسٹی ایٹ میں میں نے وہ پھانسی گھر دیکھا سات مومبر کو میں گرفتار ہوا اور باقی یہ سب لوگ بھوٹو صاحب اور باقی جیتنے تھے یہ تیرہ نومبر کو گرفتار ہوئے تو اس کے بعد یا یا خان کا دور بھی جیلوں میں اور زیو لکھا تو آپ کو پتا ہے مجھے دس سال سزا ہوئی تھی ایک عالمی دہشتگرڈ ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا اور سپیشل ملٹری کورٹ سے آج کا موضوع ہے کہ تاریخ میں بھوٹو صاحب کے کردار اگر پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کے قیام کے بعد ہی کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ جمہوری حکومتیں ملہ اور ملٹری کے دباؤں پہ آگئی ملہ کے دباؤں کا نتیجہ تھا کہ قرآداد مقاصد اڈاپٹی کر لی گئی اور کی بھی لیاکت علی خان نے اور کی کس لئے اس اسیمبلی نے جس کی اپنی کوئی حیثیت علمیہ ہے تاریخ کا کہ آرمی چیف لیکن تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک تبدیلی آتی ہے تو جب بھوٹو صاحب اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف کرتے ہوئے حکومت سے باہر آئے تو اس ملک کی تاریخ میں وہ پہلی سیاسی پارٹی بنی جو اسٹیبلشمنٹ کو للکار کے آئی وہ سیول ملٹری بیروکیسی کو کی خواہشات کے برعکس انہوں نے پارٹی قائم کی اور اس طرح سے انہوں نے عوام کے دلوں میں گھر کیا کہ جب پہلے الیکشن آئے پہلے ملک اس ملک کی تاریخ کے پہلے الیکشن آئے انیس سو ستر کے تو نائنٹی پرسنٹ امیدوار وہ تھے جن کو کوئی جانتا نہیں تھا لیکن وہ متخب ہوئے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اس ملک کی تاریخ میں اگر کسی ڈکٹیٹروں کا ذکر تو چھوڑیے اگر کسی پولیٹیکل گورنمنٹ نے خارجہ پالیسی اپنی بھلائی تو وضف کار علی بھٹو کی خارجہ پالیسی تھی انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس ملک سے اسٹیبلشمنٹ کا زور توڑا جائے یہ بھی درست ہے کہ انہوں نے ایک انٹی انڈین سٹانس لیا تھا لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہیں محسوس ہو گیا کہ اب اس خطے میں امد ہونا چاہیے تب انڈیا سے وہ تعلقات پہال کرنے جا رہے تھے لیکن یہ بھٹو کا اور پیپلز پارٹی کا ایسا قصور تھا کہ آج چار اشروں سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے پیپلز پارٹی کا یہ قصور معاف نہیں کیا جا رہا وہ بے نظیر کے دو عدوار ہوں یا موجودہ دور ہو ملی ملاب ملٹری انہوں نے آج تک پیپلز پارٹی کو معاف نہیں کیا بھٹو کا ایک اور کارنامہ تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کچھ بھی نہ کیا ہوتا تو ان کا یہی کارنامہ تاریخ میں ہمیشہ کے لئے قائم رہے گا انہوں نے بے زبانوں کو زبان دی انہوں نے لوگوں نے عزت نفس کا احساس پیدا کیا انہوں نے have اور have not کے حوالے سے اس پہ عمل ہوا یا نہیں یہ ہسٹورین لکھے گا لیکن کچھ نے ہوئے پسے ہوئے عوام کو ایک ایسا حوصلہ دیا کہ وہ آج اس کا نتیجہ ہے کہ آج بھی جو زلطوں کے مارے لوگ ہیں اگر وہ کسی کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی امیدیں پیپلز پارٹی ہی سے وابستہ ہیں مجھے ارسلم گرداس پوری کو بوٹو صاحب کے ساتھ ہم کئی دوروں میں ہم کے ساتھ اکٹھے رہے ہیں پارٹی بننے کے بعد تیس رومنبر کو پارٹی کا قیام عمل میں آیا اور سکسٹی سیون اور دسمبر سکسٹی سیون کالبن تیسرے ویک میں ملتان سے انہوں نے جنوبی پنجات میں دورے شروع کیا اور اس دورے میں ان پہ تین قاتلاتہ حملے ہوئے پہنا حملہ شیدان میں ہوا دوسرا حملہ خانے وال جاتے ہوئے ہوا اور تیسرا جو سب سے خطر راگ تھا وہ کاسم باغ ملتان میں ہوا تب ہم نوجوان تھے مجھے یاد ہے کہ جن سے کاسم باغ میں حملہ ہوا ہے تو وہاں سے ہم جلسے کے بعد ملتان چھونی میں مصطفی خر کے گھر ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں واپس آئے تو واپسی کے بعد مختلف وفت جو تھے سوڈنٹس کے لیبر کے اس طرح سے آتے رہے تو یہ ان کا معمول تھا کہ رات کو جب وہ فارغ ہو جاتے تھے تو جو ان کے ساتھ ہم پانچ ساتھ لڑکے ہوتے تھے تو وہ ہمیں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے سارے دن کی جو بھی ہوا ہوتا تھا اس کے بارے میں ہماری رائے پوچھتے تھے اور پھر ہمیں گائیڈ کرتے تھے کہ نہیں یہ ایسے نہیں یہ ایسے ایسے نہیں ایسے کرو تو اس دن بڑا خوفلاک سا حملہ ہوا تھا تو ہم کچھ چپ چپ سے تھے تو ہم نے کہا کہ آج اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو مسکرانے لگے یہ یہ الفاظ انہوں نے کراچی میں بھی دہر آئے تھے وہاں غالباً اصلی گرداس پوری بھی تھے جب مختوب ممین فریوں کے والد تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ بٹو خاندان کے مر جو ہیں وہ چالیس سال سے زیادہ کامی جیتے ہیں تو نوت بات جو ہے اس کا خوف ذہن پہ تاریخ کرو گے تو وہ تم پہ تاریخ ہو جائے گا یہ سمجھو کہ یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے اور وہ اکثر اپنے گفتگو میں یہ بہت کا ذکر کر دیا کرتے تھے سمجھو جائے گا ایسے ہی جب ہم سکسٹی ایٹ میں نومبر اکتوبر میں ہم صوبہ سرعت کے دورے پہ گئے تھے وہاں آٹھ دست دن رہے ہیں حیات محمد شیرپاؤ کے گھر تو ایک دن ہم دیرہ اسپائل خواہ گئے ہاں ملتان کے حوالے سے ہم بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ تینس ہو تو انہوں نے لائٹ موڈ کے لئے کہنے لگے تمہیں گالا آتا ہے ہم نے کہا جی بات تھوڑا بہت اچھا ہی کہ ایک مصرہ گنگن آ کے سنو ہم سب نے ایک ایک مصرہ گنگن آیا تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑی زیادتی ہے آپ نے ہم سے تو سنا خود کچھ نہیں کہتے نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں آتا تو جب بہت ان کے سامنے جاگیش داروں کو بولنے کی جورت نہیں ہوتی تھی لیکن ہمیں وہ اتنی لیبرٹی دیتے تھے کہ ہم ایج بھی ابھی ارلیس ٹوئنٹیز میں تھے تو جب انہیں کہا تو انہوں نے فیض کا ایک مصرہ گنگنایا کلوں میں رنگ بھرے بادے نہ باہر چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے تو یہاں پہ میں ایک واقعہ اور سنا کے اجازت لوں گا یایہ خان کے آخری دور میں میں پہننے کے لیے جرمین گیا ہوا تھا تو وہاں میں نے خبر پڑی سنگڑ میں حملہ ہوا تھا سنگڑ کہ سنگڑ میں برو صاحب پہ قاتلانہ ملا ہوا ہے میں نے انہیں وہاں سے خط لکھا کہ آپ اپنا خیال رکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ تو اس کا جو جواب آیا وہ شاید آج بھی میرے پاس وہ خط کہیں پڑا ہو گا سولہ دسمبر سکسٹی سولہ دسمبر سکسٹی نائن کو اس کا جواب آیا تھا وہ مجھے اس لئے جہاد ہے کہ سولہ دسمبر میری برڈے ہوتی ہے تو اسی دن مجھے ان کا خط پلا تو اس میں انہیں لکھا ہوا تھا کہ میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ اس ملک اس قوم کے لئے اگر مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو میں اپنی جان بھی دوں گا اور اس جان کو بچانے کے لئے میں اس ملک کو اکیلا چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گا یہ پیغمبرانہ الفاظ تھے جو ان سے ادا ہوئے تو تاریخ میں بھٹو کا نام سکرات اور ایسے ہی دوسرے شہیدوں کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی